پوچھنا چاہتا ہوں آخر کس زاویے سے کس پہلو سے کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو ارے کبھی اپنے قلمے پر گور کیا تمہارا قلمہ مصطفیٰ کے قلمے کی طرح نہیں مصطفیٰ کریم قلمہ تیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ تم قلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں تم پر پانچ نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لئے فرمایا وَمِنَ اللَّئِرِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَ اللَّقَ مصطفیٰ کریم چھے نمازیں پڑھیں تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں تم روزہ رکھتے ہو سہری کرتے ہو افطاری کرتے ہو مصطفیٰ کریم جب سومیں وصال رکھتے ہیں نہ سہری ہے نہ افتاری ہے متواتر روزے رکھ رہے ہیں صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو صحابہ عرض کرتے ہیں اِنَّكَ تُو وَاسِلُو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ بھی تو سومیں وصال رکھتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لَسْتُ مِسْلَكُمْ میں تمہاری طرح نہیں تم میری طرح نہیں آئیکم مِسْلِ کون ہے تم میں میری طرح کون ہے تم میں میری طرح میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں میرے آقا کے نماز کی طرح تیری نماز نہیں میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں امام ابن عاویدین شامی کتاب اُز زکاة کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکاة فرض ہی نہیں تھی میرے آقا پر زکاة فرض نہیں تو زکاة دیتا ہے تیرے ارکان اسلام پانچ مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام چار تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں تیری زکاة آقا کی زکاة کی طرح نہیں تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ پیغام پورے عالم میں نصر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا میں کہوں گا کہا میں اور توں آپ کہیں گے کہا مصطفیٰ میں کہوں گا کہا میں اور توں آپ کہیں گے کہا مصطفیٰ کہا مصطفیٰ تین مرتبہ کہنا ہے درودشی پڑھنا ہے جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن میں بھی آج حد امتیاز حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں ان میں اور تم میں فرق کون ہے ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا کہو گے نا میں کہتا ہوں کہا میں اور تو کہو کہا مصطفیٰ کہا میں اور تو کہا میں اور تو کہا میں اور تو آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو بتاؤ نہ مجھے آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا ہم نے بھی نکاح کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی ہماری بھی اولاد ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی ہماری بھی زوجہ ہے ان کی بھی ازواج متحرات ہیں تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج متحرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستنکہ دم من النساء ہے میرے محبوب کی ازواج متحرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج متحرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں تُو نے کہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح میری بھی اولاد ان کی بھی اولاد کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں اور عالی حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینہ نور تیرا سب گھرانہ نور کا نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج متحرات کی طرح نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح تُو اپنی ذات کو دیکھ آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر مجھے بتا دے سمجھا مجھے کہ تُو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے ہرے تُو تھوک کے دیکھ تھوک کے دیکھ تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں ہرے تیرے تھوکنے پر تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے سعاد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو جاتے ہیں جسم زخمی ہو جاتا ہے میرے آقا کے لعاب دھن کو میرے آقا کے لحاب دان کو میرے آقا کی مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں زخم ختم ہو جاتا ہے ان کے تھوک میں شفا ہے تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں اور پھر تو اپنی ناک کی رتوبت کو دیکھ لے اپنی بلغم کو دیکھ لے لحاب دان کو دیکھ لے تو ناک کی رتوبت کو تھوک کر دیکھ اپنی بلغم تھوک کر دیکھ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کراہت محسوس کرتے ہیں نفرت محسوس کرتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناک مبارک کی رتوبت بخاری تو نے بھی پڑی ہے بخاری میں نے بھی پڑی ہے لیکن آج تجھے آج کنزل ہدا کے مجمع میں صحیح بخاری سخاؤں آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے کبی کاشتونے اشکینک لگاک صحیح بخاری کا مطالاک یهوتا عن المصور ابن مخرم ومروان رضی اللہ تعالی انہما قالا عرو ان عروب تجعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوحامتا الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجہه وجلده ویزا امرهم ابتدارو امره ویزا تودا قادوا يقتتلون صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں عروب کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رتوبت پھینکتے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان میرے آقا کے ناک کی رتوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیلتے اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے اپنے جسم پہ مر لیا کرتے تیرے ناک کی گندگی ہے مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں ہم مصطفیٰ کی طرح ہرے تو اپنے پسینے پہ گھور کر لیں اپنے پسینے پہ گھور کر لیں دیکھ لے اپنا پسینہ تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں کیوں نہیں بدبو آتی ہے بدبو آتی ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کاش کہ تُو نے بخاری پڑی ہوتی کاش کہ تُو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑی ہوتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں مَا تَسْنَعِنَ يَا أُمَّةِ سَلَيْم ہے امہ سلیم کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے امہ سلیم عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہو لسویانینا خالع سبتی امہ سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہے آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں ان کا پسینہ برکت ان کا پسینہ معتر و معمبر کر دے آب و ہوا کو تُو کہتا ہے تُو مصطفیٰ کی طرح تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تیرے جسم کے اندر تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلازت بن کے نکلتی ہے بدبو پھیلاتی ہے لیکن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تعت الخلاء فلا نراہ شئیا من العذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا نَجِدُ رَائِهَةَ الْمِسْك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں ہم کبھی کبھی عائشہ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا فقط کسطوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے تیرے جسم کے اندر غزاج آئے بدبو بن کے باہر نکلے بدبو پھیلائے مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غزاج آئے کسطوری کی مشک آئے کسطوری کی خوشبو آئے آب و ہوا موطر و موام پر ہو جائے میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تُو نے اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تُو نے اپنے خون کو دیکھا ہے نجاستِ غلیظہ ہے تیرا خون تیرا خون کیا ہے نجاستِ غلیظہ ہے کسی کپڑے پہ لگ جائے کس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی نماز نہیں پڑھی جا سکتی یہ تیرا خون ہے کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں تیرے خون کا کوئی پیاسہ نہیں ہاں گستاخِ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے اس معنی میں تو بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا عبداللہ بن زویر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جنابِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسمِ اتھر پر زخم دیکھا زخم دیکھا فوراں زخم چوس لیا آقا کا زخم چوس لیا آقا کا خون پی لیا دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے خون کو تھکیں گے کہاں دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھکیں گے کہاں تھکیں گے پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھکو گے کہا یہ خون مصطفیٰ ہے اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے کہا کیا کرو گے کہا کروں گا کیا نگل لیا ہے پی لیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے کوئی تیرا خون پیئے حرام کرے گناہ کرے خدا نراض ہو رب نراض ہو اللہ نراض ہو جہنم میں جائے کوئی مصطفیٰ کا خون پیئے جنت میں موجیں کرے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا میں اور تو کہا مصطفیٰ نہیں نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں کہا میں اور تو ہاتھ اٹھا کے کہیں کہا میں اور تو کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے عبداللہ بن زید انصاری کون ہے یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں عاشقوں کے سردار ہیں آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے کہتے عرض کرتے بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لئے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ وددہا دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں جب عبداللہ وزید انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی اب یہ آنکھیں کس کام کی اب ان آنکھوں کا کیا کرنا ہرے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی آقا کا دیدار کراتی تھی اسی وقت دست دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں میرے اللہ ہے میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے کاش کہ میں اندہ ہو جاؤں دعا کرتے ہیں مولا مجھے نبی نہ کر دے ان کی دعا تھی مستجاب الدعوات تھے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نبی نہ ہو جاؤں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے نبی نہ ہو جاتے ہیں آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش ایک گدہ ایک گدہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دراز گوش ایک گدہ آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے آقا سے گفتگو کر رہا ہے تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے عربی کے علاوہ بھی جانتے ہیں آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں آقا ہر زبان جانتے ہیں لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ جنابے وہ جراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری نسل کے میری نسل کے ستر ہمار میری دل میں بھی تمنایں مچل رہی ہیں میری بھی ایک عرضو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے آقا میری بھی ایک تمنا ہے وہ گدہ ہے گدہ ہے دراز گوش ہے تمنا کا اظہار کر رہا ہے آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا یافور نام رکھا لوگ گدہ کہتے ہیں میں جنابِ یافور کہتا ہوں میں جنابِ یافور کہتا ہوں اور جنابِ یافور کا مقام کیا ہے جنابِ یافور کا مقام کیا ہے جب آقا کی غلامی آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے سوار بھی ہوتے پیغام رسائی کا کام بھی کرتے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد بن گئے جنابِ یافور آقا کے قاسد بن گئے آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے جنابِ یافور تیبہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے آقا کا پیغام لے کے تیبہ کی گلیوں میں جھومتے جھوبتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے دستک دیتے صحابی جب گھر سے نکلتا دروازہ کھولتا جنابِ یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا مدینے والے کا بلاوہ آیا ہے آقا کا بلاوہ آیا ہے پیغام رسائی کا بھی کام کرتے آقا کے دیوانے تھے آقا کے عاشق تھے جنابِ یافور جب جنابِ یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے جب جنابِ یافور کو خبر پہنچی کہ آقا کا انتقال ہو گیا ہے جنابِ یافور نے کیا کیا جانتے ہو جنابِ یافور نے کیا کیا کہا اب خاک ہے اس زندگی پر اس زندگی کا کیا کرنا ایک کومے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی خودکشی کر لی کہا اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کاش ہمیں بھی جنابِ یافور کا عشق مل جائے کاش ہمیں بھی وہ تڑپ مل جائے کاش ہمیں بھی وہ ورفتگی مل جائے وہ دیوانگی مل جائے کاش ہمارے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلنا شروع ہو جائیں جو عشق صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کاش ہمیں اس عشق کی ایک چنگاری نصیب ہو جائے اور ہم بھی کہیں کہ ہار تھیوان تنڈے گل داوے ماہی نیمی اصلوں دور نتھیوان یا تنڈے پہران دیتھیوان جتی نت قدمان ہیٹ مدھیوان اجز نیاز ہے مڈی ساڈی نت باندی یار صدیوان یار فریدہ مکتے دل بردہ نیمی ویک ویک کے جیوان یار فریدہ مکتے دل بردہ نیمی ویک ویک کے جیوان کاش ہمیں یہ محبت مل جائے آقا کی رفاقت کی تمنا پیدا ہو جائے میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ مجھے آخر کس حیثیت سے تم کہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو کیا تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی طرح ہیں کیا تمہاری زبان مصطفیٰ کریم کی طرح ہے تو سن لو ترمزی کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا اِنِّ اَرَا مَا لَا تَرَوْنَا ہے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے فرمایا اِنِّ اَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُنَا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے بخاری کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ مت سمجھنا کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں جس طرح سامنے دیکھ رہا ہوں اِنِّ اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں فتح الباری میں ابن حجر الرسکلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جناب جبریل عمین علیہ السلام نے جب میرے آقا کا قلب اتھر دیکھا تو دیکھتے ہیں قلب سدید فیہی عینانی تبصرانی وعزنانی تسمعانی جناب جبریل عمین علیہ السلام نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کے مبارک دل کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آقا کے دل میں بھی دو آنکھیں ہیں آقا کے دل میں بھی دو کان ہیں تیری دو آنکھیں تیرے دو کان آقا کی چار آنکھیں چار کان پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے پھر بھی کہتا ہے تیری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی طرح نہیں تیری ادائیں مصطفیٰ کریم کی اداؤں کی طرح نہیں تو کہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے تو اٹھانا انگلی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے وہ ہاتھ اٹھائیں ڈوبہ سورج افق پر لوٹ آئیں پھر تو اٹھا کے دیکھنا تو کسی جنگل بیابان میں ہو اکیلا ہو پانی کی تڑپ ہو پانی کی ضرورت ہو تو لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کے مر جائے تجھے پانی نہ ملے مصطفیٰ کریم کو پانی کی ضرورت ہو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہو صحیح بخاری کی روایت ہے صحابہ ہیں میرے آقا ہیں صحابہ کو پیاس لگتی ہے پانی کم پڑ جاتا ہے میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تیرا ہاتھ میرے آقا کی ہاتھ کی طرح نہیں اور پھر تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے تو اپنا ہاتھ کسی چراغ پر رکھ کے دیکھ اپنے ہاتھ کو کسی چراغ پر رکھ کے دیکھ وہ چراغ کی روشنی ختم ہو جائے گی روشنی تھی پہلے اندھیرہ پھیل جائے گا تیرا ہاتھ کسی چراغ پڑاتا ہے تو چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ دو صحابی رات کی تاریخ میں تاریخی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہیں رات میں تاریخی ہے بہت زیادہ ہندیرہ ہے رات بیٹ جاتی ہے صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں آقا سے دور ہوتے ہیں رات کی تاریخی میں دونوں صحابہ کے ہاتھوں میں دو چھڑیاں ہیں آقا کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے اس نور کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے میرے آقا کے ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے آقا کے نورانی ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے وہ چھڑی نور بن جاتی ہے وہ چھڑی نور بن جاتی ہے اس چھڑی کے نور کو دیکھ کے صحابہ سفر اختیار کرتے ہیں راستوں کا تائین کرتے ہیں اور جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے جدہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی دوسرے کے ہاتھ میں چھڑی تھی نور مصطفیٰ کی برکت دیکھنا چاہتا ہے ایک چھڑی کا نور دوسری چھڑی کو مل گیا صحابہ جدا ہو گئے دونوں چھڑیاں نور بن گئی جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے ان کی ذات کو تُو نور نہیں مانتا تُو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے اور تُو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا ہے یہ کیا محبت ہے یہ کیا دیوانگی ہے تیبہ کی کھجور تیبہ کا پھل تیبہ کی تسبیحات ہاکِ تیبہ یہ کیا ہے چومتے ہو ہاتھوں میں لگاتے ہو مس کرتے ہو جسم پر ملتے ہو یہ کیا ہے یہ بدعات کہاں سے آگئی ہے یہ بدعات نہیں ہے یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں یہ ادائیں ہم نے صلف السالحین سے سیکھی ہیں او ذرا غور کرنا اس بات کو بھی سمجھ لینا حضرتِ ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں ان کے شیخ ہیں مسند ابو یعلا کی روایت ہے میرے راویوں پر جرہ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا میں چیلنج کرتا ہوں آو راویوں پر جرہ کر کے دیکھو مسند ابو یعلا کی حدیث ہے جنابِ ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرماتے ہیں میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ملاقات کرتا فَآخُذُ بِيَدَئِهِ میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو یہ کہاں سے بدعات لی ہیں فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر کہتا ہاتینِ الْيَدَيْنِ اللَّتَيْنِ مَسْتَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہرے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت اروج پر ہوتی جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا ان کی آنکھوں کو چوم لیتا مسند ابو یالہ کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین عینین اللہ تین رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرے قربان جاؤں میرے ماں باپ قربان ان پیارے آنکھوں پر ان پیارے نینوں پر یہ وہ پیاری آنکھوں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا جنہ اکھاں دل برڈٹھا اوہ اکھاں تک لیاں تو ملیا تے سجن میں ملیا تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو تیبہ کے ظاہرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں ایک سیب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ تیبہ کی خجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں تیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا قرآن سے دوں گا حدیث سے دوں گا اقوال صحابہ سے دوں گا صرف صالحین کی آراز سے دوں گا ابو علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیب وصول کرتے ہیں دیکھتے ہیں سیب کو چومتے ہیں سیب کو سیب کو چومتے ہیں چومتے ہیں پھر موں پر ملتے ہیں پھر موں پر مرتے ہیں پھر جسم پر ملتے ہیں پھر پہت پر فرماتے ہیں تو فاحتن مسد کفن مسد کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں پھر تو بھی پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح تیرا جسم کسیف ہے سورج کی شوائیں پڑتی ہیں ان کا جسم ایسا لطیف ہے سورت کی شوائیں پڑتی ہیں جسم سے گزر جاتی ہیں سایہ بنتا ہی نہیں تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد پر تشریف لے جاتے ہیں عہد پر تشریف لے جاتے ہیں اور ساتھ میرے آقا کے جنابِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرِ فاروق ہیں عثمانِ غنی ہیں عہد پر کپکپی تاری ہوتی ہے کچھ نے کہا عہد کو وجد آ جاتا ہے عہد کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے میرے آقا ایڑی مارتے ہیں اے عہد رک جا تجھ پر ایک نبی اور دو شہید اور ایک صدیق ہے عہد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے میرے آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا لے جا اپنے چار مولویوں کو کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا کہہ زمین کو ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے چار مولوی کھڑے ہیں ہم بھی ایڑی مارتے ہیں دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کے نہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کے نہیں ہرے تیرا پاؤں مصطفی کریم کے پاؤں کی طرح نہیں تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفی کریم کی طرح ہے تو پاؤں اٹھا نا پاؤں اٹھا زمین سے دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے زمین کی کشش سکل تجھے زمین پر گرا دے گی زمین کی گراوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی مصطفی کریم پاؤں اٹھاتے ہیں مصطفی کریم پاؤں اٹھاتے ہیں ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے صدرات المنتحہ سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ کا حسین افاو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں تو سفر پر جاتا ہے تو سفر پر جاتا ہے ائرپورٹوں کے چکر ائرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے جہاز تلاش کرتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براغ کی صورت میں آتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہرے اکل کے ناخن لے کچھ تو اکل کی بات کر تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے فرمایا ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے رب محبوب کے جسم کے آزاق کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے فرمائے قطنرہ تقلبہ وجہ کف السمائی فَلَنُوَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاحَ میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے جسم کے آزا کے تذکرے رب قرآن میں کرے تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا کہاں میں اور تو 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 کہاں مصطفیٰ کہاں میں اور تو کہاں مجتبہ کہاں میں اور تو کہاں کونین کے والی کہاں میں اور تو کہاں خسروِ خوبا کہاں میں اور تو کہاں سیاہِ لا مقام کہاں میں اور تو کہاں نازشِ حرد و جہاں کہاں میں اور تو کہاں چارہ سازِ دردمندہ کہاں میں اور تو کہاں فخرِ رسولہ کہاں میں اور تو کہاں جانے کائنات کہاں میں اور تو کہاں جانے کائنات کہاں میں اور تو کہاں کونین کے والی کہاں میں اور تو کہاں مزدا کے لولا کا لما خلقت دنیا کہاں میں اور تو کہاں مزدا کے لولا کا لما خلقت الافلاق کہاں میں اور تو کہاں مزدا کے لولا کا لما خلقت العالم کہاں میں اور تو اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ شمس و کمر نہ ہوتے وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلے ہاتھیں سر سبز درخت نہ ہوتے وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواوں کی سرسراہت نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ چمک دھمک نہ ہوتی وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی وہ نہ ہوتے جمع دات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے نبتات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا کیا سنا آپ نے وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے تو چلتا ہے تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو ٹھہرتا ہے رکتا ہے تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤں مل جاتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے انہیں غصہ آئے آسمان سرکھ ہو جائے کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرہ مل جائے مجھے کہنے دیجئے مدینہ والا آنکھیں کھولے تو صبح کو صویرہ مل جائے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور سنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے آلہ حضرت علی رحمہ نے غالب کو پڑا ہم نے شکیل بدعیونی کو پڑا ہم نے فیض احمد فیض کو پڑا ہم نے میر تکی میر کو پڑا ہم نے زوک کو پڑا ہم نے لیکن جو زوک آلہ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا فرمایا یہ سوا سنک یہ سوا سنک یہ سوا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان چہک لبے جو جلک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک یہ مہک جلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے یہ سمن یہ سو سنو یا سمن یہ بنفش سنبول و نسترن گلو سروے لالا بھرا چمن وہیں ایک جلوہ ہزار ہے با عدب جکالو سرے ولا کہ میں نام لوں گلو باغ کا گلے تر محمد مصطفی چمن ان کا پاک دیار ہے چمن ان کا پاک دیار ہے اللہ آپ کو سلام مت رکھے